اس دنیا میں جس دن آپ نے اپنی سوچ بڑی کر لی اس دن بڑے بڑے لوگوں کے دماغ میں آپ آنا شروع ہو جائیں گے آپ خود ایک بڑے انسان بن جائیں گے ایک بار کی بات ہے ایک بھکاری ریلوے اسٹریشن پر رہا کرتا تھا روز کا اس کا کام تھا ٹرین میں بیٹھ کر کے ایک اسٹریشن سے دوسرے اسٹریشن جانا کوش میں ادھر دھر لوگوں سے بھیک مانگنا پیسے ملتے تو ملتے نہیں ملتے تو نہیں ملتے اور اپنی زندگی گزار رہا تھا ایک دن وہ ایسے ہی بھیک مانگ رہا تھا اسٹریشن پر بیٹھ کر کے ایک اسٹریشن سے دوسرے اسٹریشن جا رہا تھا اسے ایک سوٹ بوٹ والا آدمی دکھائے دیا تو وہ اس کے پاس پہنچا سیدھا اور اسے لگا کی ہے ویقتی جو ہے ویپاری لگ رہا ہے بڑا سا اور یہ ہے مجھے زیادہ پیسے دے سکتا ہے اس نے جا کر کے بھیک مانگنا شروع کیا وہ اتنے تھوڑ دیر دیکھتا رہا اس کے بعد اسے گستہ آنے لگا چلائے لگا کہنے لگا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے میں کچھ نہیں دینا چاہ رہا پھر بھی تم پیچھے پڑھے ہو اور دوسری بات تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے کہہ اگر میں تمہیں پیسے دے بھی دوں تو تم مجھے کیا دوگے بھیکاری نے کہا بہو جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میں تو بھیکاری ہوں بھیک مانگتا ہوں اور میری اوقات ہی کہہ کہ میں آپ کو کچھ دے سکوں تو اس نے کہا جب کچھ دے نہیں سکتے تو مانگنا بھی بند کر دو وہ بھیکتی تو اسٹیشن پر اتر گیا کہہ کر کے چلا گیا اور یہ بھیکاری جو تھا باہر آیا اسٹیشن سے اور سوچنے لگا کہ میں کیا دے سکتا ہوں اس نے اسپاس نزدے دوڑائے تو اسے چھوٹے چھوٹے پادے دکھائے دیئے جن پر پھول لگے تھے اس نے سوچا کہ پھول توڑتا ہے اور کچھ پھول دیتا ہے جو بھیک دینے پر بدلے میں فول دے رہا ہے یہ پروسس تھوڑا چلتا رہا کچھ دنوں کے بعد ایک بار پھر سے وہیوی اکتی ٹرین میں دکھائے دیا بھیکاری جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور بولا کہ باؤ جی اب کی بار میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ ہے آپ مجھے بھیک دو اس نے وشواس کر کے اسے کچھ پیسے دیئے بھیکاری نے اپنی چھولی میں صرف فول لکار کے اسے دے دیا وہ خوش ہو گیا اس نے کہا اب مجھے لگتا ہے کہ تم ویپار کرنا سیکھ گئے ہو اب تمہیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ لیندین کیا ہوتا ہے زندگی میں جب تک کچھ دے نہیں سکتے تو کچھ لینا بھی نہیں چاہیے یہ بول کر کے تو وہ ویکتی پھر سے اسٹیشن سے اتر گیا اور چلا گیا اور وہ بھیکاری اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی وہ اسٹیشن سے باہر آیا اور زور سے چلانے لگا چیکنے لگا کہ میں بھیکاری نہیں ہوں میں ویپار ہوں اور میں بھی اس انسان کی طرح بن کر دکھاؤں گا سوٹ بوٹ ہو کر کے پہن کر کے دکھاؤں گا بڑا بیگ ہوگا پیسے ہوں گا یہ بولنے لگا اور آس پاس کے لوگ دیکھ کر اسے سوچنے لگے کہ شاید پاگل ہو گیا ہے چھ مہینے تک وہ بھیکاری وہاں دکھائی نہیں دیا اور چھ مہینے کے بعد دو سوٹ بوٹ والے آدمی ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور یہ والا بندہ اس بندے سے کہتا ہے کہ نمشکار پہچانا تیسری بار مل رہے ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید پہلی بار مل رہے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ نہیں دو بار پہلے مل چکے ہیں آپ کو شاید یاد نہیں ہے میں وہ بھیکاری ہوں جس کو آپ نے پہلی بار میں سکایا تھا کہ لین دین کتنی بڑی چیز ہوتی ہے اور دوسری بار میں سکایا تھا کہ اگر میں اپنی سوچ بڑی کرلوں تو میں بھی آپ کی طرح بن سکتا ہوں اور آج دیکھئے میں آپ کی طرح بن گیا ہوں میں نے پہلے پھول توڑ کر دینے شروع کیا پھر میں نے پھول خریدنے شروع کیا اور آج میرا پھول کا بہت بڑا بزنس ہے یہ چھوٹی سے کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑی چیز سکھاتی ہے جب تک آپ اپنا ایفرٹ نہیں لگائیں گے جب تک آپ اپنی طرف سے ارجہ نہیں دیں گے شکتی نہیں دیں گے اپنے زندگی میں تب تک آپ کو ریزرٹ نہیں ملے گا اور دوسری بات ہم لیش ٹائم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میری زندگی بس یہی تک ہے اپنی چادر کو بڑی کیجئے اور اس کے بعد آپ آرام سے اپنے پیروں کو پسار سکتے ہیں